ڈی ایچ اے فیس فور راول پنڈی میں گھروں کی تعمیر کا کام شروع ہو چکا ہے we will show you the drone footage in this video welcome to another production of property gap shop last week میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں ڈی ایچ اے فیس فور کی development میں زبردس قسم کی ایڈیشنز ہوئی تھی اس کی ڈیٹیلز بتائی تھی جیسا کہ سیکٹر بی میں بننے والا اے آرائل نیچر ریزارف پارک سیکٹر سی کے نیچے جو بریج بننا ہے جو پیری آفیز ایٹ کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے اس کے علاوہ جامعہ مسجد جو ڈی اے فیس فور کے ریزیڈنس کے لیے بنے گی پرویز مشرف روڈ جو کہ اسکری فورٹین کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے مختلف قسم کی کنیکٹیوٹی مل گی ڈی اے فور کو تین قسم چار قسم کی ایکسیس ملی اس وجہ سے ڈی اے فور میں گھروں کی تعمیر کا سلسلہ جو تھا وہ کافی تیزی سے شروع ہو چکا ہے کیونکہ ڈی اے فیس فور جو ہے نو ڈاؤٹ دوزار پانچ چھے کا سروس مینیفیٹ ہے کافی لیٹ اس کی ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے دوزار اٹھارہ سے میں دیکھتا ہوں آ رہا ہوں ڈی اے فیس فور کا ڈیویلپ ہوتے ہوئے اس کی ارث ورک جو تھا وہ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں لیکن سال دوزار بائیس کے مارچ میں جب پوزیشن ملی اس کے بعد سے گھر بنانے کی اجازت ہوئی ڈی اے فور کے ریزی نیس جو الارٹیز تھے انہوں نے کافی سارے لوگوں نے اس وجہ سے انویسٹ کیا ہوا تھا کہ یہاں پہ جب پوزیشن ملے گی تب گھر بنائیں گی جو سروس مینیفیٹ تھے وہ میکسیمم لوگ جو تھے وہ تو بیچ چکے تھے اس کے بعد سیکنڈ الارٹیز یا تھرڈ الارٹیز تھے جنہوں نے گھر بنانے کیلئے رکھا ہوا تھا اس وقت ڈی اے فیس فور میں جب ایڈیشن ہوئی ڈیویلپمنٹ میں پارک مسجد بریج اس کی ایکسیس سکول کی اس کی جو سراؤنڈنگ کمیونٹیز ہی ہیں جو بیری اے فیس سیون ایٹ ڈی اے چی وان اسکری فورٹین تمام میں ریزیڈنس جو تھی وہ کافی زیادہ تھی کافی ساری عبادی تھی بہت ہی کم جو ہیں وہ پلات وہاں بے رہ گئی ہیں ہر جگہ پہ گھر بنے ہوئے ہیں ڈی اے چی فور کی آپ اس ڈرون فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں سیکٹر اے کی یہ ڈرون فوٹیج ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہر گلی میں تقریبا کوئی نہ کوئی گھر بن رہا ہے سیکٹر اے میں جو میں نے کاؤنٹنگ کیا ہے ڈرون فوٹیج میں آپ بھی کاؤنٹنگ کر سکتے ہیں ٹوٹل اٹھارہ گھر ڈی اے چی فور میں اس وقت بن رہے ہیں کچھ ایسے گھر بھی ہوں گے جو ان پروسیس ہوں گے کیونکہ تین مہینے لگ جاتے ہیں ان کی اپروول میں پوزشن جب آپ اپلائے کرتے ہیں ڈرائنگ سبمیٹ کرواتے ہیں اس کے پروسیس میں تقریبا تین مہینے لگ جاتے ہیں ڈرائنگ کی اپروول میں اس ڈرون فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر گلی میں کوئی نہ کوئی تقریبا ایک گھر بن رہا ہے یہ دس مرلے والی گلی گلی ہے جو ہے گلی نمبر دس ہے سولہ سترہ اٹھارہ اس میں بھی ڈیویلیمنٹ ورک ہو رہا ہے اس کے علاوہ یہ سیکٹر بی کی ڈرون فوٹیج ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں پارک بنا ہوا ہے پارک کی لاسٹ میں نے ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی سیکٹر بی میں پانچ گھر جو ہیں وہ آلریڈی تقریبا گری سٹکچر تک وہ پہنچ چکے ہیں بن چکے ہیں دو گھر ایسے ہیں جن کی گراؤنڈ بریکنگ ہو چکی ہے وہاں پہ نئے سیکٹر کے لیے سٹارٹ ہو چکے ہیں اس کے علاوہ جو سیکٹر سی میں ہے وہاں پہ سولہ گھر بن سکے ہیں ڈرون فوٹیج میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سولہ گھر بن چکے ہیں ایون کے اس کی جو سیکٹر سی کی گلی نمبر دس اور گیارہ ہیں یہاں پہ ایک ہی گلی میں تین تین چار چار گھر بن رہے ہیں اور وہ فنش ہو چکے ہیں بس وہ نیئر ٹو شفٹ ہیں کام ان کا ختم ہو گیا فنشیں کے مراحل میں تھے اور وہاں پہ جن جو الارٹیز ہیں وہ آ کے رہنے کے لیے تیار ہیں کسی بھی ڈی ایچے کے فیز میں اب جو نئے کنیکشنز ہیں گیس کے علاوہ باقی تمام فیسلیٹیز جو ہیں وہ ڈی ایچے فیز فور میں موجود ہیں سیکٹر اے کے ریٹ میں بتاؤں تو اس کا سیکٹر اے کا کم سے کم جو ریٹ ہے وہ دو کروڑ پچیس لاکے پلاس مائنس کا ہے زیادہ سے زیادہ دو کروڑ ستر لاکے یا پچیس لاکے پلاس مائ کا ریٹ ہے سیکٹر بی کا جو کم سے کم ریٹ ہے اس سے پہلے تھا تقریبا پارک بننے سے پہلے جو کم سے کم ریٹ ہے وہ تقریبا ایک کروڑ نوی لاکے پلاس مائنس کے تھا لیکن اس وقت جو فیز فور سیکٹر بی کا ریٹ ہے وہ دو کروڑ دس لاکے پلاس مائنس کا کم سے کم ریٹ ہے زیادہ سے زیادہ دو کروڑ پینتالیس دو کروڑ پینتالیس پچاس لاکے تک کا ریٹ سیکٹر بی کا ہے سیکٹر سی کا کم سے کم جو ریٹ ہے جس میں جس میں سیل پر پرچیز ہوتی ہے اس وقت وہ تقریباً دو کروڑ بیس لاکھ کے پلس مائنس سے لے کے تین کروڑ دس لاکھ تک کے پلس مائنس کا ریٹ ہے یہ ریٹ وہ ہے جس پہ سیل پرچیز ہوتی ہے اور ایکچوال جو کسی بھی پلوڈ کا ریٹ ہے وہ اس کی آن گراؤنڈ ریالیٹی پہ ہے کہ وہ پلوڈ کیسا ہے محقے پہ پلوڈ کیسا ہے اس کی کیٹیگری کیا ہے کارنر ہے جرنل ہے اس کی فیسنگ کونسی ہے کیونکہ راول راول بنڈی اسلام آباد میں جو رجحان ہے وہ ساؤتھ فیسنگ کا ہے اس وجہ سے جو ہر پلوڈ کا اپنا کیٹیگری کے حساب سے اس کا ریٹ ہوتے ہیں ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینلز کو سبسکرائب کریں تینکیو ویری مچ